کیفیٹیریا میں جا کر ہیر ایشال کے برابر بیٹھ گئی اور پھر اس سے نظر کھما کر اس کا چہرہ ڈھوننا چاہاں اس کی نظر جیسے ہی اس کے چہرے سے ٹک رائے اس کے لفت بہت مسکرانے لگے مگر اسے چھٹکا تو تب لگا جب وہ اسے اگنور کر گیا اس کے دل میں درست سے اٹھا مگر وہ خود کو سمجھانے لگی کوئی بات نہیں وہ بیزی ہوگا اسے خود کو بار بار کہتے ہوئے واپس سے اس کی جانی دیکھا مگر جیسے ہی دالیا آ کر اس کے ساتھ بیٹھی وہ ہس ہس کر بات ہی کرنے لگی تو وہ عزیت سے اپنی مٹھیاں بھینچ گئی اس نے ان کو اگنور کرنا جاہاں مگر نگاہیں بار بار اسی پاک جا کر رک جاتی یا اللہ مجھے سبر دے کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اٹھ کر جا کر اس سڑکی کا موہ توڑ دوں اور عزام کے دان جو اس کی موجود کی میں اندر ہی نہیں جا رہے وہ خصے سے لال پیلی ہوتی خود سے پر پڑھائی لنچ کے بعد سب ترینیز اگلی کلاس پہ چلے گئے جو کہ آنیا کی تھی یہ دوسری لائن میں اشعال اور داریکہ کے ساتھ بیٹھی تھی پھر اسے ساری کلاس پہ نظر گھومائی جہاں سب بچوں کی چہل بیل اور ہسی کی آوازیں گونچ رہی تھیں پھر اس کی نظر حسام تالیا اور بنان لوگوں کی گروپ پر پڑھا ٹھہری جو آواز سے بات چیت کرتے ہوئے مسکورا رہے تھے بھاڑ میں جائیں سب مجھے کوئی فرق نہیں پڑھتا وہ سیدھا روک کر کے مٹھیاں بھیجھٹے ہوئے بولی تب ہی آنیا کلاس پہ داخل ہوئی اور آ کر ڈائس کے سامنے کڑی ہو گئی ہماری آج ہی کلاس مہت کے بارے میں ہوگی جس میں آپ لوگوں کو ایکویشن سل کرنی ہے آنیا کی کہنے پہ کلاس پہ شو شراب ہونے لگا جو کہ اس سبجٹ سے ناپسند تھی تھی کا احصار تھا مگر وہ مسکوراتے ہوئے انہیں اگنور کر کے وائٹ بورڈ پر کچھ مختلف سوال لکھنے لگی تیر شوک پہ اس خوبصورت عورت کو دیکھنے لگی جو افان کی وائف تھی اور وہ کتنی نرمی سے ان سب سے دیل کر رہی تھی او مائی گاڈ یہ آئیما اور آنیا جیسے اتنی اچھی اور پیاری عورتوں نے بہاج اور افان جیسے ہتنات بندوں سے شادی کیوں کی شاید شدید محبت کی وجہ سے یہی وجہ ہوگی برنا کس کا دماغ خراب ہے ان جیسے سڑے اور کھڑوس لوگوں کے ساتھ زندگی ہو سارے یہ آنیا کی جانب دیکھتے ہوئے دل ہی دل میں بولی جو کہ ایکویشن سے کھنے مسروب تھی پکہ یہ محبت ہی ہے جو ان کو آپس میں جوڑے ہوئے ہیں ایسے بھی وہ کہتے ہیں نا love is blind وہ سیرے لب بولی تب ہی آنیا سوال لکھ کر ان کی جانب متوجہ ہوئی آپ سب کے پاس بسوینس ہیں ان سب سوالات کو حل کرنے کے لیے انہیں whiteboard کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہوں اب آپ لوگ سٹارٹ کرو ان کے کہتے ہیں کہ سب ریجسٹر اور پر نکال کر سوال حل کرنے لگے ہیر نے جب whiteboard پر موجود سوال دیکھے تو اس کے لب تھیرے سے مسکرانے لگے کیونکہ finally اس کے پاس وہ کام آیا تھا جس میں وہ ایکسپیٹ تھی اب دیکھتے ہیں کون کتنا ماہر ہے اس میں وہ خوشی سے سوچ کر چلتی سے whiteboard پر موجود ایکویشنز حل کرنے لگی مہم ہو گئے ہیں حل اب چیک کر لیں ٹھیک چھئی منٹ کے بعد ہیر نے کڑے ہوتے ہوئے کہوں وہ سب اپنا کام چھوڑ کر ایرسوسی کی طرف دیکھنے لگے یہاں تک کہ مس آنیا بھی شوق میں تھی مگر وہ جلد ہی ان کو کمپوز کر گئی ہمم اوکے سویٹی اپنے جوابات بتاؤ دیکھتے ہیں کتنے صحیح ہیں کیا آپ انہیں مجھے حواظ سے پڑھ سکتے ہو پھر ان کی آنکھوں میں اپنے لیے جوابات ٹھیک ہونے کا شخص آپ دیکھ سکتی تھی اور اس سے مسکراتے ہوئے سر ہاں میں ہی لائے ہوں اور جوابات بتانے لگی پہلی ایکویشن کا جواب ہے دوسری کا جواب اسی طرح اسے سب سوالوں کے جواب بتا ہے سب کے سب تجھسوسواری نظروں سے آنیا کے بولنے کا انتصار کرنے لگے سب سوالوں کی جواب ایک دم ٹھیک ہیں انہوں نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے وقت کے لہجے میں کہاں ساری گلاس سے اس کے لئے دالیاں بجانے شروع کر دی فائنلی میں ان سب کے درمیان اپنی جگہ بتانے کے لئے کامیاف ہو گئی ہوں بے شک پھر وہ محض ایک گلاس ہی کیوں نہ ہو اسے مسکراتی آنکھوں سے سوچ کر آسام کی طرف دیکھا کیونکہ وہ اس کی آنکھوں میں بھی خود کے لئے تاریف دیکھنا چاہتی تھی مگر اس پل بھی اسے گلاس سے بے گانہ تالیاں سے باتوں میں مصور دیکھ کر اس کے چہرے کی مسکرات سمتی وہ دل کا ایک ٹکڑا دھیرے سے ٹوٹ گیا اس سے پہلے اس کے آنکھوں سے آنسو بہتے وہ چلدیس ہوت کو سنبھال کا گورسی پر واپس پیٹ گئی تم ٹھیک ہو انشاءال نے جب ہیر کی چہرے کو بیلا سرٹ پڑھتے دیکھا تو پریشانی سے پوچھے لگی ہاں میں بالکل ٹھیک ہوں یہ تم نے اپنے سوال حل کی ہے اس سے اپنے چہرے پر نقلے مسکرات سجاتے ہوئے پوچھا یار یہ لاس دونوں پر بھرس گئی ہوں حل ہی نہیں ہو رہی ہیں یہ کافی مشکل ہیں وہ مو بناتے ہوئے بولی آؤ میں ہلپ کرتی ہوں آخری ایکویشن کو ہل کرنے کے لئے اس کی دونوں سائٹس کو ایک جیسی رقم سے تفریق کرو وہ اس کے ہاتھ سے پینسل پکڑ کر ہل کرتے ہوئے سمجھانے لگی کچھ دیر میں اشاءال بھی اپنے تمام سوال ہل کر چکی تھی پھر چاہتی تھی کہ آنیا کا لیکچن لمبا جائے اور وہ چلدی ہتم ہو گیا اور پھر یاور ان کی کلاس دینے آیا تھا مجھ سے آتے ہی بغیر کچھ گئے وائٹ بورڈ پر کچھ لکھنا شروع کر دیا تھا جب ہیر کی نظر بورڈ کے اوپر لکھے الفاظ سے ڈکھ رہائی تو اس کی سانس سمی You have to be kidding me تاریکہ ایک ایک لفظ جباتے ہوئے بولی تو ہیر ہوش کی دونیا میں آئی مجھے لگ رہا ہے ہمارے ہاندان کے آدمی پاگل ہو چکے ہیں انشاءال بھی آج سے سکھ گھرائی کیونکہ وائٹ بورڈ پر بڑے بڑے لیٹرز پر ٹوچھو لکھا ہوا تھا انہوں نے لکھنے کے بعد اپنا روح کلاس کی جانب کیا ہمارا پہلا یونٹ دو چپٹر سے مشتمل ہوگا پہلے چپٹر میں ہم لوگ ٹوچھر کی تاریف اور اس سے انسانی لوگوں پر سب سے پہلے کب استعمال کیا گیا یعنی اس کی ہسٹری پڑھیں گے اور دوسرے چپٹر میں ہم لوگ اس کی اقسام اور ان کے درمیان فرق کو پڑھیں گے اور آخر میں تم لوگوں کو سمجھ آ جائے گا تم لوگ کس سچویشن میں کون سا ٹوچھر سامنے والے بندے پر کرنا پسند کرتے ہو اور جو ہمارا دوسرا یونٹ ہے وہ پریکٹیکل سے مطالق ہے اس کی ہم اصلی زندگی میں ریکٹس کریں گے کوئی سوال ہے تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں انہوں نے روبدار لہجے میں کہتے ہوئے سب کی جانے دیکھا گہین نے اپنا تھوک ڈگلا جبکہ آس پاس باقی سب لوگ پرجوش لہجے میں ان سے سوال کرنے لگے جبکہ وہ مو کھولے انہیں دیکھنے لگی کیونکہ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی اسے زیادہ شوق کس بات کا لگ رہا ہے اس آپ نے کڑا اس کا پروفیسر انسانی وجود کو ٹوچھر کرنے کی بات کر رہا ہے یا اس کے سائیکو کلاس میٹس جم اس کو آتی آنکھوں سے یہ لکچر سن رہے ہیں او میرے خود آیا ابھی آگے آگے کیا دیکھنے کو ملے گا وہ اپنے چہرے پر ہاتھ پھیر کر روڑ کو نومل کرتے ہوئے بولی تب ہی اس کا رہان واپس سے یاور کی بات نہیں کھیجا جو انہیں پہلی اسائنمنٹ دے رہا تھا رات ستم ہونے کے بعد وہ اشعال اور داریکہ کے ساتھ کیفیٹیریا میں چلی گئی تاکہ وہ لوگ کچھ ہلکہ ہلکہ سکھا لیں کیونکہ کچھ دیر کی بریک کے بعد ان کا آخری سیشن تھا جو کہ شارب کے ساتھ تھا ہم لوگ لائیفریری کپ چاہیں گے تاکہ پاپا والی اسائنمنٹ پر ورک کر سکے تاریکہ نے اور ان چوز کا سپ لیتے ہوئے پوچھا وہ سب چھوڑو تو مجھے یہ بتاؤ تمہارے اببا جی کوئی ٹوچر سکھانے کا مشورہ کس سے دیا ہے اشعال نے کہہ کا لگاتے ہوئے کہا مجھے لگتا تھا صرف افان ساری سامنے والے بندے کے روکتے کھڑے کر دیتے ہیں but you dead in its calmness made him more twisted than everyone I saw before ان نے کافی پیتے ہوئے کہا جب سامنے کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا اسے لگا شاید دونوں کو اس کی بات کا برا لگا ہے I am sorry میرا ارادہ تمہیں ہرٹ کرنے کا نہیں تھا اور نہ ہی میں ان کو کچھ برا کہہ رہی ہوں وہ بس میں ہے اس سے پہلے وہ اپنے الفاظ مکمل کر دی ان دونوں کا کہہ کا عوام میں خونجا اس وقت پریشانے سن کو دیکھنے لگی فکر مت کرو سویٹ آر ہمیں بالکل برا نہیں لگا they are our family and we know how much their minds are twisted ان لوگوں کا سیدھا لفظ ہمیشہ جلیبی سے ایسا ہوتا ہے اشار نے اپنی حصیٰ پر کابو باتے ہوئے کہا اچھا نا بتاؤ ہم لوگ لائبریری کب چاہیں گے تاریکہ نے بھی ہوت کو کابو کر کے اپنا پہلا سوال واپس سے دورایا اسی پل حسام کیفیٹیریہ میں داخل ہوا گیر کی سائی تو وچہ اس سے کھیج لی جس کے لیف سائیڈ میں بنان تھا وہ رائٹ سائیڈ میں ڈالیا وہ اس کی باتوں پر ایسے مسکر آ رہا تھا جیسے دنیا کی سب سے ہاتھ سڑکی اس کے لیے وہ ہی ہو وہ تکلیف سے اپنے لپ پر دانت رکھ گئی تم میرا بہت سبر آسما رہے ہو اسام I hate you so much وہ اپنی آنکھیں زور سے بند کرتے ہوئے سیرے لپ پر پڑھائی اور اسے احساس ہی رہی ہوا کب سے اشار اس سے بات کرنے کی کوشش کر رہی ہے مگر وہ اس پر دھیان نہیں دے رہی ہیر میں کب سے تم سے کچھ پوچھ رہی ہوں تم مجھے جواب کیوں نہیں دے رہی اشار نے اسے گندے پر ہاتھ اکتے ہوئے کہا تو وہ آنکھیں کھول کر اس کے طرف سوالے نسو سے دیکھنے لگی ہیر کیا ہو گیا ہے جواب کیوں نہیں دے رہی اوہ سوری میں نے سنا نہیں کیا تم واپس اپنا سوال پوچھو گی وہ خود کو سنبھالتے ہوئے بھولی ہیر کی ٹیبل کی جانب کیا ہو اشار سو لگتے ہیں آنکھوں سے اس ٹیبل پر موشورد لوگوں کو دیکھنے لگی میں اس باسٹڈ کو جان سے مار دوں گی تم اس کی فیونسے ہو یہ اس والدو تالیہ کے ساتھ کیا کر رہا ہے اشار ٹیبل پر ہاتھ مارتے ہوئے غصے سے بھولی ایک گرسی سوٹ گئی تاکہ اس کا دماغ دکھانے لگا سکے اشار چپ چپ یہاں بیٹھ جاؤ کچھ نہیں ہوتا میں اس کی فیونسے ضرور ہوں لیکن اس کا یہ ہرگز مطر نہیں یہ وہ صرف میرے ساتھ ہی بیٹھے اس کی اپنی ایک پرسن لائف ہے اور یقیناً تالیہ اس کی سب سے اچھی دوس ہے وہ اسے گیچ کر واپس کرسی با پیٹھاتے ہوئے آئیسے ہی سے بولی کیونکہ وہاں موجود لوگ کی دھوچہ اپنی طرف گیچنا نہیں جاتی تھی کیا تم مزاگ کر رہی ہو اسی کوئی دوس نہیں ہے وہ جب بھی وہ اسے اپنے آس پاس آتا دیکھتا تھا وہ اس سے ایسے دھور بھاگتا تھا جیسے وہ کوئی خوفناک بیماری ہو مجھے سمجھ نہیں آ رہا وہ اس جوڑیل کے ساتھ اس وقت بیٹھا کر کیا رہا ہے ایشال داند پیچھ سے ہوئے بولی کوئی بات نہیں ہے ایشال مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا این نے مصبوط لہجے میں کہا جبکہ اس کا دل اور دماغ چیخ چیخ کا کہنے لگا تمہیں فرق پڑتا ہے اور وہ کوئی تمہارا فیون سے نہیں بلکہ شوہر ہے میں ابھی کے لیے سب جانے دے رہی ہوں لیکن ازام واجدان کو اس کا حساب دل آئی نہیں پڑے گا ایشال نے ہیڈ کرتے ہو بھی کہا تو ہیڈ کا دل ایشال کی اتنی خیار اور محبت انرن پڑنے لگا وہ محبت باش نظرسوں سے دیکھتے ہوئے مسکور آئی کیونکہ وہ نہیں جانتی تھی وہ ان کا ٹھوڑ لوگوں میں اتنی اچھی دوست ڈھون پائے گی اسے شرار سے ایشال کے سامنے سے اس کی چوکلیٹ اٹھا لی ایشال نے مو بناتے ہوئے کہا تو ابھی میری ہے اسے پیکٹ کھول کر اس کا بائٹ لے کر چڑھاتے ہوئے کہا بیٹا تیار رہنا تمہاری چوکلیٹ جلدی چھوڑوں گی میں ایشال نے اسے چھڑھتے ہوئے کہا اور ساتھ اس کی جانیں دیکھنے لگی جو بچوں کی طرح چوکلیٹ کھاتے ہوئے اپنے مو کی سائٹس بھی خراب کر رہی تھی تم دونوں مجھے کیوں بول جاتی ہو ہمیشہ میں بھی یہاں پھوں تیاریخہ نے پاؤٹ بناتے ہوئے کہا تو ان دونوں نے اس کی جانب دیکھا ہم لوگ اپنی کیوٹ سی دوست اور کسن کو کبھی نہیں بول سکتی ایشال کہہ کر کرسے سوٹ کر اس کے جانب قدم بڑھانے لگی ہاں بلکل ایڈ نے بھی ہامی بھری اور وہ دونوں اس کے جانب بھر نہیں رکھی تیاریخہ کو اپنے آس پا صدرہ محسوس ہوا اور سچ میں اگلے ہی پل ہوئی ہوا وہ دونوں اس سے گدگدی کر رہی تھی اور وہ ہس ہس کر پاگل ہو رہی تھی شام پانچ وجے وہ سب لوگ شارب کی گلاس سینے کے لیے چلے گئے جو کہ جیم ایریا میں تھی جہاں مشینیں پنچ بیگ بیلز ڈمبلز اور کافی چیزیں موجود تھی پھر ہور سے جیم کو دیکھنے لگی مگر جس نے اس کی سب سے زیادہ توجہ کی جی وہ مہاموجود روپورٹ تھے جو بلکل انسانوں جیسے لگ رہے تھے وہ دل ہی دل میں بس دعا کرنے لگی کہ کلاس جلدی سے غتم ہو جائے اور وہ اپنے کمرے میں چلی جائے کیونکہ اس کے وجود کے ہر حصے میں درد تھا پہلے دل میں نہیں ہوتا تھا آج وہاں بھی محسوس ہو رہا تھا ان نے اپنی دائیں جانب دیکھا جہاں حسام دیوار کے ساتھ پوش لگائے آنکھیں بند کی ہوئے کھڑا تھا جس کے چہرے پر تکاوٹ کے اثرات دمائیا تھے اس کا شدر سے دل چاہا اس کے بالوں میں اپنی اونگلیاں چلائے کیونکہ وہ اس کے ماتے پر گرے بہت خوبصورت لگ رہے تھے اس کے دل کو اس بات کا سبھی سکون ہوا ایتالیا اس وقت اس کے پاس سہی تھی میں تمہیں سمجھ نہیں پا رہی ہوں ایک پل میں تم اتنا قریب ہوتے ہو اتنی فکر کرتے ہو جیسے تمہارے لیے صرف میں ضروری ہوں اور دوسرے ہی پل ایک تم ڈارک اور سرد انسان بن جاتے ہوں جیسے مجھے چانتے ہی نہیں وہ جو اپنی سوچوں میں کھوئی ہوئی تھی اس کی دو اچھا شاریف کی انڈری نکھی جی جو کہ آ کر روم کے درمیان میں کھڑا ہو گیا آج ہمارا پہلا دن ہے اس گیم پر اس سے میں سوچ رہا ہوں تھوڑے آسان کام سے شروعات کرتے ہیں وہ مسائقہ اس مسکرہات اپنے چھرے پس جاتے ہوئے بولا وہ جن نصور سے سب کی جانے دیکھ رہا تھا سب سکون سے سمجھ گئے تھے کہ یہ آسان کیسا ہونے والا تھا جیسا کہ میں آپ سب کو سیلف ڈیفینس کرنا سکھاؤں گا تو میں پہلے چاہتا ہوں کہ آپ لوگ جوڑوں میں میرے سامنے آ کر فائٹ کرو تاکہ پتا چلے تم لوگ کی مضبوطی اور کمزوری کیا ہے تاکہ میں اس حساب سے ان فیگرز کی سپیڈ سیٹ کر سکوں جن کے ساتھ تم لوگ پریکٹس کروگے کوئی سوال اس سے کہہ کر سب کی جانے دیکھا جب کوئی سوال نہیں آیا تو وہ مسید بولا ٹھیک ہے میں بتا دیتا ہوں پہلے کون سے دو لوگ ایسے ہوں گے جو ایک دوسرے کے حلاف علڑیں گے شاریب کی بھولنے پر ہیر دل کی دل میں دعا کرنے لگی یا اللہ پلیز ہی مجھے نہ جونے حساب تم میں اس کے ساتھ لڑوں گی اس سے پہلے وہ اپنے الفاظ مکمل کرتا اس سے ہامی بھڑتے ہوئے دونوں کو کمرے کے درمیان میں جانے کا اشارہ کیا حساب سانس کیجھتا ہوا کمرے کے سینٹر میں چلا گیا جہاں وہ اور اشارل ایک دوسرے کی جانب دیکھنے لگے اشارل نے حساب کے چہرے کی جانب وار کرنا چاہا مگر وہ اپنے ہاتھوں سے اس کا وار روک گیا اشارل بے شک جسمانی طور پر حساب سے کمزور تھی لیکن وہ جانتی تھی کب کہاں اور کیسے سامنے والے کو پنچ مارنا یا کیک کرنا ہے اس لیے حساب اس حلکے میں نہیں لے رہا تھا بے شک وہ اس پر وار نہیں کرنا چاہتا تھا لیکن اس چیز کا ہاتھ سے حال رکھ رہا تھا کہ اشارل کے پنچ اس سے نہ لگے لیکن اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا اسے ایسا کیا کیا ہے جو اس کی قصن اس پر ناراض ہے اور وہ جتنا اسے جانتا تھا اسے یقین تھا وہ جلدی جان جائے گا یہ ان دونوں کی جانت دھیان سے دیکھنے لگی جہاں اشارل گھوم گھوم کر حساب کے پیٹ پر مچوانے لگی تھی مگر ازام نے پورتی سے پیچھے ہو کر اس کے پنچ کو اپنے ہاتھ سے روکا جس پر وہ اسے کھوڑنے لگی وہ کافی دیر کوشش کرتی رہی مر کوئی بھی پنچ حساب کی وجود کو چھو نہیں پھایا تھب ہیر نے محسوس کیا کہ اشارل نے حساب کے کان میں سرکوشی نوما کچھ کہا ہے جس کی وجہ سے اس کا دھیان بٹکا اور اشارل کا زور سے پنچ حساب کی پیٹ پر لگا ابھی وہ شوق سے نکلا بھی نہیں تھا کہ اس سے تین مزید پنچ ایک ساتھ کافی طاقت سے مارے جس کی وجہ سے وہ اپنا پہلے سے ہی رکھ پایا اور زمین پر گئی گیا وہ ناسمجھی سے ان دونوں کی طرف دیکھنے لگی جہاں حساب حیرت جبکہ اشارل سلکتے نگاہوں سے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے وہ نیچے کی جانب ہو کر اسے کان کی طرف چکی اگر آئندہ تمہاری وجہ سے وہ تکلیف سے گزری تو حساب یقین کرو میرا یہ اگلا بچ تمہارے اس خوبصورت چہرے پر ہوگا سمجھ آیا وہ آہستگی سے اس کی کان میں گھرائی اور اٹھ گئی حساب بھی جلدی سے خوش میں آ کر کھڑا ہو گیا اور اس کی گولڈن بلوئیش آنکھیں ڈارک اور سر دھونے لگی اس سے پہلے وہ کچھ کرتا یا گہتا اشارل کی آواز اس کمرے میں کھونجی میں ہار مانتی ہوں شارل نے ان دونوں کو دیکھتے ہوئے ناہ میں سر ہلایا اور پھر مسکرا دیا چلو جی ہمیں ہمارا پہلا وینر مل گیا جو کہ حساب وجدان ہے اب یہ فائٹ چھوڑو اور سب ان فیکرز کی طرف دیکھو جو کہ ایکلاس کے اینڈ میں موجود ہیں اسے حکمیاں لہجے پر کہنے پر سب اس طرف دیکھنے لگے جبکہ حساب دانت بس کر رہے گیا یہ تم دونوں میں آخر ہو کیا رہا تھا جب وہ داریکہ اور ہیر کے پاس پہنچی تو داریکہ نے پوچھا کچھ نہیں مجھے بس اسے کچھ سبق سکھانا تھا سکھا دیا وہ کندے اچھکاتی ہوئی بولی تم نے ہار کیوں مانی میں تھک چکی تھی مجھ میں مزیر اتنی داکت نہیں تھی کہ اگر اپنے بار حساب وار کرتا تو سیلف ڈیفنس نہیں کر پاتی اسی اپنے جہرے کا نقشہ بگھروانے سے اچھا تھا ہار مان لوں بس وہ ہی کیا اشارل کہہ کر اپنا ہاتھ بکڑ کر ان ریپورٹ کی جانے پڑ گئی جسے دیکھنے کو شاریب نے بولا تھا جبکہ ہیر کو یقین ہو گیا تھا یہاں کی لوگ انتہائی کب کیا کرتے ہیں آپ لوگ کچھ نہیں کہہ سکتے ان ریپورٹ کی جل بلکل انسانی تھی اس لیے ان کے ساتھ پریکٹس کے دوران ان کی جانب سے پڑے بانچوں سے ان لوگوں کو زیادہ درد نہیں ہوتا تھا اسے ہیر نے بہت انچوائی کرتے ہوئے ان پر پریکٹس کے دوران کافی کچھ سیکھا جیسا کہ میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ میں تم لوگوں کو سیلف ڈیفنس سکھاؤں گا تو جو میں اب آپ لوگوں کو سکھانے والا ہوں وہ تم لوگوں نے پہلے کبھی نہیں سنا ہوگا اسے کہتے ہیں the eye gauge and it's considered one of the best hand-to-hand combat moves شاریب کے بھولتے ہی ہیر کی رڑکنی کچھ پل کے لیے سٹوپ ہو گئی اس سے خود کے خوف پر کابو پھانا جہاں مگر وہ شاریب کے پاسکر سے پلاسٹک ہیر سے کالتے ہی مزید پڑ گیا میں ان کا سر اپنے ہاتھوں میں پکڑ کر رکھوں گا تو ان لوگوں میں سے پہلے کون آ کر اس کی آنکھوں کو نکالے گا یا بالکل اس سے توڑ دے گا ان کی آنکھوں کے سٹرکچر بلکل انسانی آنکھوں جیسی ہے شاریب کی پوچھنے پر شہزام نے اس کی جانب قدم بڑھائے تو ہیر شوق سے اپنے بھائی کو اس کی جانب چاہتا دیکھتی لگی جس سے اس نے ابھی تک ایک بھی بات نہیں کی تھی Oh my god یہ یہ سچ میں انسان ہے کوئی بھی نورمل نسان یہ نہیں کر سکتا وہ دل ہی دل میں خوف سے ورور آئی یہ انسان ضرور ہے مگر نورمل نہیں باغل ہیں اس کے دماغ نے ہلکی سے سرکوشی کی جیسے ہی شہزام نے اس پلاسک ہیٹ کی آنکھوں میں اپنی دو امپلیاں خسا دی وہ کبھپاتے ہوئے اپنی آنکھیں سور سے بند کر گئی لیکن تب ہی اس نے کسی کا ہاتھ اپنے کندے پر محسوس گیا تو اس نے تھیرے سے آنکھیں کھول کر اپنے پیچھے دیکھا جہاں آسام کڑا تھا اپنی آنکھیں کھول کر یہ دیکھو تاکہ جب تمہاری باری آئے تم آرام سے کر سکو وہ سکون سے بولا تو اسے اس کے ہاتھ کو اپنے کندے سے جھٹکا تم ایسے کہہ رہے ہو جیسے لوگوں کو انگلی سے اندھا کرنا کوئی آم بات ہے وہ تپے ہوئے لہجے میں بولی مگر وہ اسے کمر سے بکڑ کر خود کے قریب کر گیا نہیں میرے لئے یہ آم بات نہیں جانتی ہو میرے لئے یہ کیا آم بات ہے وہ کہہ کر اس کی ڈارک پرون آنکھوں میں دیکھتے لگا جب میں کسی کی کھوپڑی کو ٹوٹا ہوا دیکھوں یا اپنے ہاتھوں سے دھوڑوں وہ ڈارک لہجے میں اس کے کان میں آج سگی سے بولا پھر کا پورا وچھوٹ در سے لڑسا کیونکہ وہ اسے ایسے بتا رہا تھا جیسے کسی موسم کا حال سنا رہا ہو ہاں تو تم دہیس اور بہرہیم جو ٹھہرے میں ایسی نہیں ہوں وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتی ہوئی بولی تب ہی اسے اپنی کمر پر اسی ایک سکریفت سخت ہوتی محسوس کی فکر مت کرو تمہیں بھی اپنے جیسے بنا کر ہی چھوڑوں گا وہ آنکھ مار کر کہتا اس کا روح افت سامنے کی جانب کر گیا جہاں شہسام اس پلاس سے خیچ سے آنکھوں کو نکالنے کی کوشش کر رہا تھا وہ دیکھتے ہی یہ جلدی سے اپنی آنکھیں واپس سے بند کر گئی اپنی آنکھیں کھولو ازام نے سر لہجے پہ اکم دیا تو ایک دم اوشلی لیکن جیسے ہی سامنے چل رہے منظر پر اس کے نظر واپس سے پڑی تو اسے نہ چاہتے ہوئے بھی اپنی آنکھیں بند کر لی ازام نے اسی کلائے کو پکڑ کر اس کا روح اپنی درف کیا اپنے ہاتھ پر اتنی سخت کریفت محسوس کر کے اس سے آنکھیں کھول دی جو سرخ ہوتی کولٹن پروش آنکھوں سے ٹکھرائیں اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب اس سے ایسا کیا کیا ہے جو لارڈ صاحب کو اتنا غصہ آ گیا ہے شاید بات نہ ماننے پر وہ خود سے سوچنے لگی میرا ہاتھ چھوڑو میں تمہاری کوئی غلام نہیں ہوں جس کے ہر حکم کی تکمیل کروں وہ اس سے اپنا ہاتھ چھوڑوانے کی کوشش کرتے ہوئے گھرائی مگر وہ اس پر اپنی گریفت پہلے سے زیادہ سخت کر گیا تھا غلام یا بیوی میرا حکم مطلب کانون جس کی پاس ساری لازم ہے وہ اسی کلائی کو اب اس کی پوشش کی شانیم لے جا کر اسے خود کے منصید قریب کرے گی اسے کان میں سرکوشی نماؤں پرتا پشلہ جے میں بولاؤں جس پر وہ اسے خور کر رہے گی ہاں تم یہاں کے پرائیم نیسٹر ہو نا جس کا حکم کانون بن گیا ہے میں اسے تمہاری انفرمیشن کے لیے بتا دوں مجھے مزا آتا ہے جب میں کوئی کانون یا رول توڑتی ہوں قسم سے بہت سکون ملتا ہے پھر وہ کانون میرا شہر بنائی ہے پریسیڈن وہ بھی اس کے طرف دیکھتے ہوئے ایک ایک لفز جبا کر پولی بیم بولا جب کوئی میرا بنائی ہوا کانون توڑتا ہے تو میں اسے سزا دیتے ہوئے سرہ برا پر نہیں ہیچ کچا تھا اسے میرے حکم کی نافرمانی کرنے سے پہلے ہزار بار سوچنا اسے گہری آوازوں سے وون کرتے ہوئے کہاں جس وحیر کا دل دیسے سے دھرکا میرا ہاتھ چھوڑو جو میرا دل کرے گا وہ ہی کروں گی تم مجھے نہیں بتاؤ گی مجھے کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں وہ خود کو سنبھال کر ٹھو ٹھو ٹھوک لہجے میں بولی ایک شرط پر چھوڑوں گا جب تم سامنے موجود لوگوں کو ایکسرسائز کرتے ہوئے دیکھو گی اور اس کے بعد اپنی مباری پر اچھے سے کرو گی وہ اسی کلائے کو چھوڑ کر کمر سے پکڑتے ہوئے بولا تو ہیر نے جلدی سے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر ان دونوں کے درمیان تھوڑا فائصلا پیدا کیا مگر اس کے باوجود وہ اسے خود کے قریب کر گیا وہ اس کی گرٹن کی طرف چھکتا ہوا پوچھنے لگا جبکہ وہ سانس روکی اس کے اتنی گرپت محسوس کرنے لگی اسے تھنڈے پڑتے ہاتھوں کے ساتھ اسے پیچھے تکیلنا چاہا مگر وہ وہاں سے دس سے مس بھی نہیں ہوا خسام پلیز وہ اس کا اپنی گردن پر لمس محسوس کرتی ہوئی ٹھوٹے پھوٹے الفاظ سے بھولی تم نے ابھی تک میرے سوال کا جواب نہیں دیا بہم بولا مجھے بالکل پسند نہیں جب کوئی میرا سوال اگنور کرے وہ اس کی کان میں سرکوشی نموا بولا تو بیٹ تردیف ہوتی دھرگنوں کے ساتھ ہامیسا ہیلا گئی کیونکہ اس میں اتنی حمد نہیں تھی کہ اس پر وہ کچھ بول پائے وہ بس جاتی تھی حسام جلدی سے اس سے دھور ہو جائے بول کر جواب دو وہ سیدھا ہو کر اس کے چہری کی جانب دیکھتا ہوا بولا جو ہلکی ہلکی ریڈی شیٹ بھی واضح کر رہا تھا مجھے تمہارا سوال ہی یاد نہیں تم نے آگر پوچھا کیا تھا وہ جلدی سے اس کے خسار سے نکل کر دکھتے گھالوں سے بولی جس پر وہ آئے بروچ کھا کر اس کے طرف دیکھنے لگا لیکن باقی سب پریکٹس کر چکے ہیں صرف تم دونوں رہ گئے ہو آ جاؤ شاریب کی کہنے پر دونوں نے اس کی طرف دیکھا جو مسکراتی نظر سن دونوں کو ہی دیکھ رہا تھا ایر کی شدت سے خواہش ہوئی کہ یہ زمین پڑھے اور اس میں سما جائے کیونکہ اور کسی بھی صورت اس پلاسٹک ایٹ کے سامنے جا کر کھڑی نہیں ہونا چاہتی تھی جاؤ مجھ سے پہلے اپنی باری کر کے آؤ عزام نے اس سے بازو سے بکڑ کر شاریب کی جانب تک ہلتے ہوئے کہا جس وہ الٹے جائے نظر سے اس کی طرف دیکھنے لگی شاید وہ اپنا سین بدل کر کچھ پہلے جلا جائے مگر وہ مسائقہ کس مسکرات اپنے چہرے پر سچا کر اس کی طرف دیکھنے لگا پھر آنکھیں پڑھ کر اس کی کان کی طرف چکا یہ میری بات نہ ماننے کی چھوٹی سے سزا ہے اسے سویٹھارڈ انجوائے کرو وہ سرکوشی نوما کہہ کر اپنے باسوں کو سینے پر بات کر کھڑا ہو گیا جبکہ وہ آنکھ بھولا ہوتی اسے کھوڑنے لگی اسے کیا لگتا ہے میں یہ کر نہیں سکتی اب بھی پتاتی ہوں اس سے میں وہ غصے سے سوچتی ہوئی شاید کی جانے پھڑ گی جو ان دونوں کو یہ فائٹ کافی انجوائے کر رہا تھا وہ آگر پلاسکیٹ کے سامنے کری ہو گئی تو شاید نے اس کا حصہ بڑھایا اور اس کے علاوہ اس کے اوپر تھوڑا سا پریشر بھی بڑھاؤنا ورنہ یہ ورک نہیں کرے گا شاید کی گائیڈ کرنے پر ہیڈ نے بلکل ویسے ہی کیا جیسے ہی اس نے آنکھوں کو زور سے رکھ رہا کیونکہ ٹوٹ گئی اس میں سے کچھ فرویٹ نکل کر اس کے آہتوں پر بھی بکر گیا اس کی وجہ سے اس کا دل حراب ہونے لگا گوڈ جوب ہیر تم نے میری کلاس پر اپنا فرس جس پاس کر لیا ہے شاید نے اس کا گندہ تپ تپا کر کہا اس کی وجہ سے وہ اپنے آہتوں کو کھل کر ان کی جانے پھڑ گئی پھر سر کو ہاں میں ہلا کر عیشال کی جانے پھڑ گئی تم نے بہت اچھے سکھیا میری جان مجھے تم پر فخر ہے عیشال نے اسے اپنے سینے سے لگاتے ہو بھی کہا تبیہ عظام اپنی باریق کے لیے گیا اور اگلے دو سیکن سے وہ آنکھوں کو توڑ کر اپنی چکفر واپس آ کر ٹاول سے اپنا ہاتھ صاف کرنے لگا اس سوران اسے خود کو کسی کی نظر کے آسار میں محسوس کیا تاول رکھ کر اسے اس شخص کی جانے پھڑ گا اور وہ کوئی اور نہیں بلکہ ہیر تھی جو مو کھولے اسے ہی دیکھ رہی تھی اس سے مسکراتے ہوئے اسے آنکھ ماری اس کی وجہ سے اس کے چہرے پر رنگ بکرنے لگے اور وہ جلدی سے اپنی نظریں اس پر سہت آ گئی